موسیقی 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 دیکھیں آپ اسے تو ٹوٹل آئی سی ٹی کا مارکٹ جو ہے وہ ایک سو انتیس بلین ڈالر کے آس پاس ہندوستان کا ہے جو ہماری کل جی ڈی پی کا گیارہ فیزتی جو ہے وہ کل جمعہ میں بنتا ہے اور دنیا سے اگر اس کو لگائیں تو ابھی بھی ہم بہت چھوٹا جو ہے ہمارا حصہ اس میں ابھی بھی ہے اور ابھی بھی ہندوستان جو ہے اس میں بہت زیادہ آگے بڑھنے کی شمدہ ہیں اگر ہم دوہزار گیارہ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس دوہزار گیارہ میں کون سے شیطر ہیں جس پر ہم کو دھیان دینا ہوگا جس میں کی گروتھ جو ہے وہ ہماری زیادہ ہو سکتی ہے اور جو سات فیزتی کا آنکھڑا جو ہمارا گروتھ کا پچھلے سال رہا ہے جو کی بہت حال میں سب سے خراب سال آئی ٹی انڈسٹری کے لیے رہا وہ اور مضبوطی پکر سکتا ہے تو یہ خراب سال جو رہا یہ تو ایک جو ایک انٹرنیشنل مندی تھی اس کی وجہ سے رہا لیکن اس میں بھی اگر ہم سات پرتیشت کی ہماری گروتھ رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے تو وہ ایک سٹرینگٹس درشاتی ہے ڈومیسٹک مارکٹ جو تھا وہ ہمارا وہ بڑا سٹرونگ گروہ ہوا ایڈوکیشن سیکٹر گرمنٹ سیکٹر ان کئی سیکٹر کے اندر بڑا اچھا گروتھ رہا اب جو چیلنج جو اس سال کے لیے آئے گا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس گروتھ کو قائمت رکھا جائے اور کیسے اس کو اور بڑھایا جائے کیونکہ جیسے جیسے یورپ کے مارکٹس اور امریکن مارکٹس اوپر آ رہے ہیں تو آؤٹسورسنگ اور آئی ٹی ریکوائرمنٹ وہ ایک دفعہ پھر بڑھنے والی ہے یہاں پر ڈومیسٹک مارکٹ میں بھی بڑے بڑے پروجیکٹس جو لگائے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے بڑے بڑے انپلیمنٹیشن انفرمیشن ٹیکنالوجی کے یہاں پر بھی ہوں گے موبائل ریولیوشن جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بلکل اب گاؤں گاؤں میں پہنچ رہا ہے تو اس کے اندر بھی بہت اچھے گروتھ ہوگی تو اب ہمیں ایک طرح سے اب ہمیں مینج کرنا ہے یہ جو پوری گروتھ اب آنے والی ہے اس کو ہم کس طرح سے بڑھیا طریقے سے مینج کر سکے بلکل اور اس کے لیے سرکار کی ضرورت بھی پڑے گی تو اچھی بات اس سمیں کچھلے سال میں یہ رہی ہے کہ ہندوستان میں جو کمپنیاں ایکسپورٹس کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی تھی ان کی اچھی زیادہ گروتھ نہیں ہوئی ہے لیکن جو انٹرنل ہمارے کنزمشن پر ڈیپینڈ کرتی تھی جو ہندوستان میں اپنا کام کرتی تھی ان کی گروتھ اچھی ہوئی اور یہ معلوم پڑتا ہے کہ ہارڈویر مارکٹ جو ہے وہ نو پرسنٹ اوپر گیا ہے ہورٹل مارکٹ سے بھی زیادہ ہارڈویر مارکٹ نو پرسنٹ اوپر گیا ہے اور پی سی جو ہے آپ کا پرسنل کمپیوٹر جو ہے اس کا مارکٹ بیس پرسنٹ جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے یعنی یہ ٹریک پہ آ گیا ہے جو نیچے جا رہا تھا وہ ٹریک پہ آ گیا اور اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو لیپ ٹوپ مارکٹ جو ہے وہ آپ کا باقی کمپیوٹر سے وہ زیادہ اور تیزی سے بڑھ رہا ہے تو گروتھ جو ہے وہ لگتا ہے کہ گیارہ میں اور بڑھے گی اور اس میں بھی دو چیزیں جیسے کہ سمارٹ فون کا مارکٹ بہت تیزی سے بڑھے گا کیونکہ 3G سرویسز جو ہیں وہ آنے والی ہیں 3G کے ساتھ میں آپ کا لیپ ٹوپ کا مارکٹ اور بڑھے گا کیونکہ ویب انیویل سرویسز جو ہیں وہ بڑھنے والی ہیں اس میں اگر ہم کل اٹھا کے دیکھیں تو اس سمیں سرکار کو بجٹ میں کیا کیا ضرورت ہے کہ اس مارکٹ کو آپ انبیڈل چھوڑ دیں اور اس کو گروتھ کرنے دیں کیا کیا قدم سرکار کو اٹھانے چاہیے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جیسے گپنے جی نے کہا بلکل میں ان سے سہمت ہوں کہ گروتھ کے کافی زیادہ اس میں اچھے سکوپ ہے دومیسٹک مارکٹ کے اندر ہمیں فوکس کرنا پڑے گا اگر آپ انٹرنیشنل مارکٹ میں دیکھیں تو آج کی ریٹ میں انڈیان مارکٹ بہت کمپیٹیٹیو آج کی ریٹ میں جو رن کر رہے ہیں بزنس بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو گیا ہے آؤٹسورسنگ پر آلیڈی یو ایس نے جیسے کئی سوال انہوں نے اس پر ریٹس کیے ہیں اس کو مدی نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ کو تھوڑا جو انسینٹیوز تھے میں کہنا چاہوں گا کہ بہت بڑا انسینٹیو جو تھا کہ آپ کو دس سال تک کوئی بھی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اس کے اندر اگر ہم ایکسٹینڈ اگر اس کو کچھ کریں گے اسی بجٹ میں ان کو اٹھانا پڑے گا اور آئی ٹھنگ انڈسٹی کی اس میں تین آپشنز ہم رکھ سکتے ہیں اس میں ہم کر سکتے ہیں کہ ایک سے تین سال کی ایک سینکشن کر سکتے ہیں کم سے کم ایک سال کی تو کرے سکتے ہیں اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ڈی ٹی سی اگر ایک اپریل دوہزار بارہ میں آئے گا تو اٹلیس ایک سال کی نہیں تو ایک سے تین سال کی ایک امید رکھی جا سکتی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو کم سے کم ایسی یونیٹ جن کو دستال ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے ان کو ایکسٹینشن دی جانے چاہیے دستال تک اور تیسرا جو ایک محتوپون ایشو اس میں آئے گا کہ اگر اس کو ہٹانا بھی ہے تو فیزڈ مینر میں ہٹائے کیونکہ کامپیٹیشن بڑھ گیا ہے پیچھے ریسیشن تھا انڈسٹری کے اندر اتنا زیادہ گروت ہوتے ہوئے بھی جس طریقے سے ریزلٹ آنے چاہیے تھے وہ نہیں آئے ہیں تو اس کو دھیان میں رکھتے ہو انڈیا کے پرسپیکٹیو کو دیکھا ہے تو ہمیں انکم ٹیکس کے اندر یہ ایگزیمشن کو ابھی قائم رکھنا پڑے گا اس میں قریب سچوڑی بات یہ آتی ہے جب بھی ہم انکم ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہی خاص کر لیفٹ پارٹیز کے لوگ وہ پارلیمنٹ میں جب بات کریں گے بجٹ میں تو کہیں گے کہ یہ اتنے بڑے بڑے ان کے پاس میں اتنے پیسے ہیں عظیم پیم جی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیجے آپ شیرنادہ کو اٹھا کے دیکھ لیجے ان کو ٹیکس کی اب کیا ضرورت ہے ٹیکس ہولیڈر کیا ضرورت ہے ایک کنیکٹ ہمیں آ کرنا پڑے گا کمپنی کی انڈسٹری کو ٹیکس ہولیڈر دینے سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے تو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میک تو ہے تو یہ تو ہے نہیں کہ انڈسٹری کوئی ٹیکس نہیں دے رہی ہے ہمیں اس کے اندر جو سب سے امپورٹن چیز یہ ہے کہ انٹرنیشنلی کیا ہو رہا ہے جو اور آؤٹسورسنگ کے ڈیسٹینیشنز آ رہے ہیں دیکھئے کس طرح کی انسینٹیو سکیمز چائنا فلیپینز نے اتنے انہوں نے انسینٹیوز پروائیڈ کیے ہوئے ہیں تو ہم کو یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہم بات کرتے ہیں وہ خالی اپنے دیش کے لیول پلینگ فیلڈ والی بات نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل پلینگ فیلڈ کی اب ہم بات کر رہے ہیں فور ایگزامپل انسینٹیوز کس ایریا میں ہونے چاہیے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی انڈسٹری موو کرے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بی کلاس ٹاؤنز میں جائے سی کلاس ٹاؤنز میں جائے تو کچھ انسینٹیوز کیا اس سے لنک ہو سکتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ایمپلائیمنٹ زیادہ سے زیادہ ہو کچھ ایمپلائیمنٹ سے لنک انسینٹیوز ہو سکتے ہیں میں بلکل اگری کروں گا کہ ایک سے تین سال یا پھر جب تک ڈی ٹی سی لاغو نہیں ہوتا تب تک کے لیے ایکسٹینشن اس کو آٹومیٹکلی دے دی جائے تاکہ یہ مددہ ہر سال نہ اٹھے اور ڈی ٹی سی لاغو نہیں کا بدلہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد میں آپ کے پاس میں ایک تھوس انفرسٹرکچر ہوگا ٹیکس کا ایک سسٹم ہوگا ٹیکس کا ایک سسٹم ہوگا اور اس میں پھر آپ جس ڈائریکشن کے اندر آپ انویسمنٹ لے جانا چاہتے ہیں اس کو انسینٹیوز کر سکتے ہیں یہ اس میں ہے اس لیے ہر سال یہ کرنے کی بجائے آپ اگر یہ انانونس بھی کر دیں کہ جب تک ڈی ٹی سی آئے گا تب تک ہم نے ٹیکس کو دے دیا تو انڈسٹری جو ہے وہ اپنی پلاننگ جو ہے وہ ڈنگ سے کر سکتی ہے اور ڈی ٹی سی کو میں ایک خرمہ جلد سے جلد آنا چاہے اس میں ایک بات ہے جی ڈی ٹی سی کے اندر انہوں نے ایسی زیڈ کی ایک جو ایسی زیڈ کی ایک جو ایک تو ہے کہ ٹین ایج جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایسی زیڈ میں اگر آپ کھولیں تو اس میں پندرہ سال کی ریلیف ہے پہلے پانچ سال ہنڈر پرشن اگلے پانچ سال ففٹی پرشن اور پھر اس کے اگلے پانچ سال اس کو انہوں نے رکھا ہے ففٹی پرشن پر اب اس میں جو ڈی ٹی سی میں تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو ایسی زیڈ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے دوہزار چودہ تک وہ اپریشنل ہونے چاہیے تو کئی ایسی زیڈ جہاں پہ بھی کام رکھ گیا ہے کچھ اپروولز کی وجہ سے کچھ لینڈ پرابلمز کی وجہ سے ان سب چیزوں کو رکھتے ہوئے یہ بھی شہد انڈسٹری ان کی ریکویسٹ ہے کہ جو ایسی زیڈ میں جانا چاہتے ہیں کم سے کم یہ ڈیٹ کو اگر ڈی ٹی سی کو بھی دماغ میں رکھیں جبکہ اس بجت کے لئے اتنا محتوپور نہیں ہوگا but overall scheme of اگر آپ افیرز دیکھیں for this particular sector I think it is important for us to see کہ وہ date 2014 کی date it should be extended بلکل یہ ضروری ہے اس میں ایک اور چیز آتی ہے ایسی زیڈ میں اور وہ یہ ہے کہ میٹ 20% کافی زیادہ ہو جاتا ہے وہاں پہ کیونکہ کچھ بھی سیٹ آف نہیں ملتا باقی جگہ میں اگر آپ کو سیٹ آف مل جاتے ہیں اس کے اندر سیٹ آف بلکل نہیں ملتا normally جو اور ویدوشوں میں رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ کا direct tax ہے اس کا قریب one third taxation ایک طرح سے minimum ملتی آجاتا ہے تو وہ کچھ ایسی زیڈ کے اندر اس طرح کا adjustment کرنے کی بھی بہت ضرور ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلکل ٹھیک ہے آج کی date میں 18% میٹ ہے اسی لئے ایسی زیڈ زیادہ تر جو IT آپ دیکھئے ایسی زیڈ جو کام کر رہے ہیں اور جو کرنا شروع کر گئے ہیں وہ IT والے کر گئے بڑے والے تو ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سر کے اوپر تلوار اٹکے ہوئی ہے ہمیں پہلے سے شفٹ کر لیتے ہیں یہ ضروری ہے اور تھوڑا سا ایک پرابلم ہے کہ اگر مالی جی اگر سٹی پی میں extension نہیں بھی دی جاتی ہیں extension کے بعد بھی جو unit quality چل رہے ہیں اس کی transition اسی زیڈ کے اندر اس طرح سے ہو اور لاو میں تھوڑا دیکھا جائے کہ اس میں کچھ تھوڑے سے rules کو change کیا جائے جس سے کہ لوگ اگر شفٹ کرنا چاہیں اسی زیڈ میں اگر وہ infrastructure تیار ہے اور اس میں ان کو benefit کسی بھی طریقے سے کچھ سالوں کے لیے قائم رکھا جائے تو I think یہ sector کے لیے بہت اچھا رہے گا یہ ٹھیک رہے گا روٹ کے اسی سوال پہ آتا ہے اس سوال کا جوار بھی دیا کہ ہم اندوستان میں جب کسی انڈسٹری کو بڑھاوہ دینے کی بات کرتے ہیں اس کو tax relaxation دیتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا عام آدمی کے اوپر لیکن ہم وہ connection بہت ضروری ہے political understanding کے لیے اور لوگوں کی understanding کے لیے ورنہ لوگ یہ کہیں گے سارے billionaire ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ tax نہیں ہونا چاہیے یہ connection جی ہے کہ کیسے اگر آپ IT کو بڑھاوہ دیتے ہیں tax نہیں لگاتے ہیں تو وہ penetrate کرے گا آپ کے گاؤں میں کیسے ہمارا telecom sector کیونکہ اس کو اور اس سے جو گاؤں میں آدمی رہتا ہے اس کو لاب ہو رہا ہے تو یہ چیز میں رکھانا ہے connection ہمیں لگاتار بنانا پڑے گا میں تو spectrum کے معاملے میں بھی یہ کہہ رہا تھا کہ spectrum اگر ملک کا spectrum ہے تو لوگوں سے استعمال تو کر رہے ہیں جی ہاں اور بڑے اس طرح پر استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھیں گاؤں میں ہمارے ہیں 25% کے آس پاس penetration جو ہو گیا ہے جو کہ صرف دس سال پہلے دو فیشتی تین فیشتی ہوا کرتا تھا tele density جو ہماری تھی یہ ضروری بات ہے اور اس کو بھی اس پر کوئی research ابھی تک نہیں ہوئی ہے impact of increase in ict industry on our جسے کہتے ہیں backbone of the country کوئی research اس کے پر ہوئی ہے اس پر بات کیے کتنا increase ہوتا ہے gdp میں کتنا growth ہوتا ہے local کتنا growth ہوتا ہے کچھ ایک studies ہے کہ telecom penetration اور اس کا کس طرح کا impact gdp ہے اس طرح کی studies کئی ساری ہیں direct correlation ہے کہ جتنا بھی آپ کی tele density بڑھتی ہے اس کا almost 10% tele density per 0.8% gdp کی growth ہوتا ہے وہ تو بہت بڑی بات ہے ہم ہر سال کی 8.7 ہوگا 8.5 ہوگا ویت منتری اسی بھی بات کرتے رہتے ہیں لیکن یہ بات اچھی دوسرا ہم یہ بات کریں گے کہ اور کونسے areas ہیں جس میں ہندوستان میں اس سال میں خاص کر growth ہونے والی ہے جب 3G جو ہے وہ kick in کرے گا اور اس کا اثر جو ہے وہ کیا ہوں گے اور وہ اس کا ہم کیسے زیادہ سے زیادہ لاب صرف business کے لیے نہیں لیکن عام لوگوں کے کام کے لیے services جو ہیں ان کے لیے اٹھا سکتے ہیں ابھی کچھ لیے میں پھر آجر ہوتے ہیں آپ دکھ رہے ہیں منیمنت آج ہم بات کر رہے ہیں ict industry کے بارے میں منیمنت میں آج ہم بات کر رہے ہیں ict industry ict industry کے بارے میں کیونکہ telecom جو ہے وہ بہت بڑا ایک بھاگ اس industry کا ہے اور دونوں اب جو ہیں وہ سات قدم سے قدم ملا کر کے چلتے ہیں اور اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ سال 2011 جو سال ہے وہ ایک بہت ہی اہمیت والا سال ہے کیونکہ اس سال میں 3G کے آنے کے بعد میں ساری services جو ہیں وہ بہت تیزی سے expand ہوں گی اور وہ بدل بھی سکتی ہیں یہ ایک بڑی بات ہے پچھلے سال کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ict sector جو ہے وہ بلکل ict sector کے ساتھ ایکچولی قدم سے قدم بلا کر بلکہ ict سے بہتر بدلشن اس نے کیا ہے ict companies ہیں یہ ict index ہے ہماری اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سال کے بیچ میں اس نے اوپر جب جانا شروع کیا تو حالانکہ بی ای سی میں کافی جھٹکی آئے اس میں جھٹکی اتنے نہیں آئے اور اگر بی ای سی کو اٹھا کے دیکھتے ہیں سنس ایکس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جولائی کے بعد ہی اس نے اوپر جانا شروع کیا اور وہ ٹھیک چل رہی اس کا مطلب جو پوری economy ہے باقی economy ہے اس کے ساتھ میں IT سیکٹر جو ہے وہ چل رہا ہے اور پہلے جیسے دیکھا گیا تھا کہ ایک دم سے IT سیکٹر میں بہت valuations کم ہو گئے تھے profits جو ہے وہ کم آ رہے تھے وہ اب ٹھیک ہو گیا ہے اور آنے والے دنوں میں جو فوکس دیکھا جائے گا اس کے بارے میں ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں اس 2011 میں سب سے بڑی چیز 2011 میں جیسے ہم نے بولا کہ 3G آئے گا اور اگر ہم دنیا کو اٹھا گے دیکھیں 2011 اور بارے کے جو فوریسٹر ریسرچ کے آنکھ رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 2011 میں جنوری میں اس سال جو بتایا ہے کہ کوئی 7 فیشتی کی گروت اس سال ہونے والی ہے اور 2012 میں کوئی 8 فیشتی کی گروت 8.7 اس میں لکھا ہوا ہے اس میں ہونے والی ہے اور تین بڑے جو ایریاز ہیں جہاں پر گروت ہوگی تیزی سے ہوگی وہ ہوگا کمپیٹر ایکپوٹمنٹ یعنی دو چیز یوں ہیں اور ہمارے یہاں بھی اسی دونوں چیزیں کوئی اس بہت سمیہ سے زیادہ ضرورت ہے اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان دونوں چیزوں پر ٹیکسیشن جو اس سمیہ ہمارے یہاں پر ہے اس میں ہم کیسے اور اس کو ٹویک کر سکتے ہیں یا ریلیف دے سکتے ہیں جس سے کی انڈسٹری اور تیزی سے گرو کرے ہیں دیکھیں ایک سب سے بڑا جو فیکٹر ہے اگر آپ دیکھیں انڈریک ٹیکس کے اندر آج کی ڈیٹ میں جو ساوٹویگر آپ کھریتے ہیں یا تو وہ کسٹمائی ساوٹویر ہوتا ہے یا وہ پیکجڈ جو سٹینڈرڈائز ساوٹویر ہوتا ہے ابھی جو ٹرینڈ چل رہا ہے اس ٹرانزیکشن کو جب آپ کھریتے ہیں اس کو وہ گوڈز بھی مانتے ہیں اور سرویس بھی مانتے ہیں اس لئے اس پہ ڈبل ٹیکسیشن ہو رہی ہے اس پہ سرویس ٹیکس بھی لگتا ہے اور اس پہ سٹیٹ ویڈ بھی لگتا ہے جیسے کی آپ اپنے ایک لوگ بتائی جو لوگ کھریدتے ہوں اس کے ساب سے جو آپ اگر آپ جیسے ٹیلی کھریدتے ہیں جو بھی آپ پیکجڈ کھریدتا ہے تو اس پہ آپ کو اس کے اوپر ویڈ بھی دینا پڑتا ہے جو سٹیٹ ویڈ ہوتا ہے اور اس کے بات سرویس ٹیکس بھی لگتا ہے تو اس سرویسز کیونکہ سوڈ ویڈ آپ کو پروائیڈ کیا جا رہا ہے اس کو سرویس بھی مانا جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کو سیل آف گوڈز بھی مانا جاتا ہے so you cannot have a کریکٹر آف گوڈز and سرویسز for one transaction so there is a double taxation جس کی ایک انڈسٹری کی کافی ڈیمانڈ ہے کی اس میں آپ کو ایک چیز کو abolish کرنا پڑے گا so یہ ایک چیز نہیں ہے مطلب یہ it is not something جس کا impact کیونکہ it is adding to the cost making the software more expensive and it's leading to piracy also absolutely کیونکہ اگر windows 7 کریتے ہیں اور اس پر آپ سرویس ٹیکس بھی دے رہے ہیں اور سیلز ٹیکس بھی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب اس کی دام بڑھ رہے ہیں اور اس سے پرائیسی جو ہے وہ پنکچ کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا اور کوئی گوڈز نہیں ہے جس کے اوپر دونوں طرح کے ٹیکسز لگ رہے ہیں اور یہ implementation کا issue ہے کہیں پہ policy makers کو clarification دینی ہوگی کی کیا چیز کو سرویس مانا جائے گا کس چیز کو پروڈکٹ مانا جائے گا تو ابھی انڈسٹری کیا کر رہی ہے اپنے بچاؤ کے لیے دونوں ٹیکسز لگا رہی ہیں کل کو گوڈز میں پکڑے جائیں گے یا سرویس میں پکڑے جائیں گے بلکل اور کی جو کئی کمپنیاں جو شرنک راپ سوفٹوئر بھی بیچ رہی ہیں ان کو بھی یہ ہوا کہ نہیں آپ تو یہاں پہ replicate کرتے ہو آپ یہاں پہ بنا رہے ہو تو یہ آپ cloud کے اوپر دے رہے ہو تو سرویس ہو گئی پروڈکٹ کہاں سے ہو گیا تو سرویس ہے تو اس لیے سرویس ٹیکس والے پیچھے آپ کے پڑ جاتے ہیں تو اس لیے سیلس ٹیکس بھی لگانا پڑتا ہے بہتا ہے یہ سوپر پاور ہم بن گئے لیکن ابھی تک ہمارے فنڈے کلیر نہیں ہیں کہ یہ سرویس کیا ہے اور اس میں بھی آپ کر سکتے ہیں کہ گوڈ ٹیکس کس پر لگے گا ہارڈ ویر جو ہے اس کے آپ کے دیں گوڈ ٹیکس لگے گا ساوٹ ویر جو ہے اس کے پر سرویس ٹیکس لگے گا you have to choose between the two آپ کوئی پرسنٹیج ڈیٹرمنن کر دیں کہ اتنے کو آپ گوڈز مانیں گے اتنے کو سرویس مانیں گے اور وہ الگ الگ ٹائپ کے پروڈکس کے لیے الگ الگ ہو یا یہ کہہ دیں کہ پولیسی میں بلکل کلیرلی سپیسیفائی کر دیں کہ اس طرح کا پروڈک جو ہے وہ سرویس نہیں مانی جائے گی اور اس طرح کی سرویس جو اس کو پروڈک نہیں مانا جائے گی کیونکہ اگر گلوبلی دیکھا جائے تو اگر ہم بریک ڈاؤن کریں ان چیزوں کا تو ایکوپمنٹ جو ہے وہ اگر لگائیے تین سو باسٹ بلین ڈالرز ہیں سرویسیز جو ہے تین سو نو ملین ڈالرز ہیں اس میں سرویسیز ساری ساری آ گئیں سوفٹویر جو ہے وہ چار سو تیس بلین ڈالر کیا سپیس ہے تو سوفٹویر ہی سب سے بڑی پروڈم ہے جو کی سب سے بڑا کمپوننٹ انڈسٹری کا ہے کہ وہ گوڈز میں آئے گا یا سرویسیز میں آئے گا کیونکہ ایکوپمنٹ ٹھیک ہے آپ نے جس بھی چیز میں پیچ کس کرنا ہے آپ کو وہ آپ نے گوڈز میں ڈال دیا اور وہ ہو جائے گا اس کے علاوہ آؤٹسورسنگ وہ سرویسیز میں پورا چلا جائے گا کیونکہ وہ ہے اور کمیونکیشن ایکوپمنٹ وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیسے ہوتا ہے تو وہ چلا جائے گا یہ اس میں اچھی بات اس کا اثر جو ہے اگر ہم اس بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں کل کتنا اثر سرکار پر پڑے گا اگر ہم کلکولیٹ کریں کہ بھئی اتنا ہم ویو آف کر رہے ہیں یا اتنا ہم ویو آف بھی نہیں کر رہے ہیں ہم ریشنلائز کر رہے ہیں اتنا زیادہ اس کی فگرز تو ایسے میرے پاس نہیں ہوں گی لیکن اس کو ریشنلائز کرنے کی بات ہے یہ دو ڈیفرنٹ اپینین چل رہے ہیں جیسے آپ نے کہا دو آثورٹیز اللہ اللہ اس کی انٹرپیٹیشن کر رہی ہے اس میں صرف کلیریوکیشن چاہیے اور اس کو کلیر کر کے ایکسپیسٹلی کہنا چاہیے کہ ٹیکس میں ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہونا چاہیے تو اس اس ویو میں کتنا ایمپیکٹ کو بہت زیادہ نہیں پڑنا چاہیے بٹ ایک دسپیوٹ ختم ہو جائے گا ایک کلیریٹی آجے گی it will reduce the cost ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گا ایک SFIS scheme ہوتی ہے جس میں آپ ان میں وہ کہتے ہیں کہ 10% of your exports you can you can procure data from outside you can import the data اور you can domestically use that data and without paying any duty on that purchase you can avail up to the 10% of your exports اب انہوں نے کچھ پہلے سرکلر نکالا اور اس میں IT services کو اس میں exclude کر دیا تو اس کا کافی impact پڑے گا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 3G آ رہا ہے ہمارے اور infrastructure investment چاہیے اس sector میں اور بھار سے equipment ہمیں import کرنے ہیں تو اس میں اگر government کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا کہ ہم اور اس طرح کی کیا benefits دے سکتے ہیں اور اس طرح کی جو schemes ہیں جس جو IT sector کے لیے available ہیں اور جس کا کافی benefit direct technology کو import کرنے میں لگے گا اس کے اوپر ہمیں ایسی کچھ اور schemes introduce کرنے پڑے گی پرانی schemes جس میں withdraw کیا گیا ہے اس میں consider کرنا پڑے گا کہ IT industry کو اہمیہ دیتے ہوئے دوبارہ ڈالا کیونکہ سرکار خود کہہ رہی یہ لگاتا ہے آپ دیکھیں پچھلے سال میں کوئی 76000 کے اسپاس بن سیوہ کین سرکار نے کھلے ایک لاکھ کا target تھا جو کی گاؤوں میں اب ہم صرف جن سیوہ کو ڈالا جو کی IT industry کا backbone ہمارے ملک میرورل area میں ہو سکتا ہے اس میں کس طرح کی ریایت سرکار دے سکتی ہے ایک تو یہ double taxation کیونکہ ان کو بھی سامان خریدنا ہے سامان جو خریدنا ہے جو سافٹوئر خریدنا اس کے اوپر دونوں taxes لگتے ہیں تو یہ کی ہو گیا ایک یہ social impact جو ہم measure جو پہلے بھی آپ نے اس کے بارے میں ذکر کیا تھا social impact کو measure کرنا بہت ضروری ہے اب جیسے ہم کہتے ہیں IT industry کو اتنے سال تک کوئی taxation نہیں ہوئی لیکن جو ایک عزت سے ہم سر جو اٹھا کے international market کے اندر جو گھومتے ہیں وہ اس کا impact ہے میڈیا اینڈسٹری بہت بہنک ایمپیکٹ ہے ایٹی کمنا ایٹی کمنا کمنا ایٹی کا ایمپرویمنٹ ہوئی ہے اس کا کیا impact ہے تو اس واجہ جو ہے جتنے بھی CSC جن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اندر ہر گاؤں میں جگہ جہاں پہ بھی لگے ہیں وہ ایمپیکٹ پہ رہا ہے تو CSC کے لئے تو کوئی ایک سپیشل انسینٹیو نکالنا چاہیے تاکہ ہرڈویر بھی جتنا سستہ ہو سکے سوفٹویر بھی جتنا سستہ ہو سکے سرویس سستی ہو سکے تو اس میں تو بینیفیٹ پورے رورل انڈیا کو رہے گئی رہے گا تو اس کے اندر کوئی دو رائے ہونے نہیں چاہیے جیسے کچھ ہارڈی قسم کے ہارڈویر ہونے چاہیے جو گاؤں میں چل سکے ٹھوک بجا کے اپنا جو ہے نئے ہارڈویر ہونے چاہیے ان کے کیسنگ فرق ہونے چاہیے 35 ڈالر کے کمپیوٹر بھی چل رہا ہے لیکن ابھی کچھ کچھ ماملہ جرح آکھا ہوا ہے اور دوسرا سرکار کو CSC کے لیے سرویسز جو گورنمنٹ سرویسز ہیں ان کو تیزی کے ساتھ میں کمپیوٹرائز کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ کو death certificate وغیرہ یہ ساری چیزیں اس سے جا کے لینی ہے زمین کے جو آپ کے کاغذات ہیں land record جو وہ آپ کمپیوٹرائز کریں یہ سرویسز آپ دے رہے ہیں تو اس میں بھی ایک بڑا حصہ invest کرنا پڑے سرکار کو بھی اور IT انڈسٹری کو بھی to achieve that جی اور ایک ایڈوکیشن کا بھی ایک سیکٹر ہے جس کے اندر کافی information technology کی investment ہو رہی ہے آپ کو اگر skill development کرنی ہے تو اس کے لئے آن لائن سے بڑی آپ کو طریقہ نہیں ہے to reach out to large numbers تو کچھ ایک اس طرح کی incentivized schemes جو بڑی directional in nature ہوں جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے information technology industry کو چھوٹے towns میں لے جا سکتے ہیں rural impact کے اندر education impact کے اندر اس طرح کی چیزوں کے اوپر employment generation کے اوپر اس سے اگر link policies بنائی جائیں تو اس کا impact ایک بہت زبردست impact پوری industry پر ہے دس لوگوں کو نوکری دیتے ہیں جنسے واقع اندر میں اس لئے آپ کا taxation ہے اس میں services ہیں telecom companies ہیں ان کو یہ دیا جاگا کہ اگر آپ جنسے واقع اندر کو connectivity کر رہے ہیں ان کو اچھی service دے رہے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ benefit جو ہے یہ بلکل صحیح بات ہے اور اس کے بنا ہمارا پار بھی نہیں ہے کیونکہ آپ نے جس طرح دیکھا کہ ابھی جب 5 سال NREGS کو ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی 5 سال کے implementation میں یہ نکل کے سامنے آیا ہے کہ ابھی بھی اس میں leakages ہیں اور leakages اس لیے ہیں کیونکہ ان کے records جو ہیں وہ ابھی بھی manual ہیں اور computerized نہیں ہیں ابھی ہم کچھ دیر میں پھر حاضر ہوتے اور آپ کو بتائیں گے کہ دنیا میں اس سال 2011 میں technology کے کیا دس بڑے trend ہوں گے جو جن کا اثر ہندوستان پر بھی پڑے گا کچھ دیمے ہم پھر حاضر ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں منی من من ہم بات کر رہے ہیں IT انڈسٹری کے بارے میں IT انڈسٹری کو کیا مراد ہے اس بجٹ سے نمبر ایک اور نمبر دو IT انڈسٹری کو کس طرح سے آنے والے دنوں میں اگر ہمیں انکلوسیو گروہ کی بات کرنی ہے تو وہ کیسے help کر سکتی ہے ٹرانسپیرنسی کی بات کرنی ہے دنیا میں جب مندی ختم ہو رہی ہے تو اس میں کیسے حصہ اپنا ایک بار پھر IT انڈسٹری کا مہدپون ہے producing public good on the grid کی public good جو ہے وہ آپ grid سے کیسے بنا سکتے ہیں cloud computing کی بات ہندوستان میں شروع ہو رہی ہے لیکن cloud computing کی سمسیہ ہندوستان میں ہے اس کے بعد دیکھیں bottom of the pyramid جو ہے وہ کیسے اس میں innovation ہم لا سکتے ہیں یہ اگلے سال کے لیے یہ ہمارے پاس میں امیدیں ہیں اس کے چیلنجز ہیں اس کے بعد میں mutualized business model جو ہیں وہ ہم کیسے نئے بنا سکتے ہیں اس کے ثروف اس کے بعد sustainable world کی wiring ہم کیسے کر سکتے ہیں 2011 میں سب سے زیادہ جو ہے اس کی بزرگ رہے گا اس کے بعد میں experimentation big data جس ہم cloud computing کہتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ اس سے آپ کی جو cost ہے وہ لگاتا اس سے کم ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں تو collaboration کیسے ہو سکتے ہیں network organization کو network کیسے بنا سکتے ہیں کہ organization جو آپ کی ہے اور overhead ساپ کے اس کے بڑے high ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں ہندوستان میں organization کی وجہ سے آپ کا organization ہے وہ network ہو سکتی ہے اور co-creation جو ہے وہ کیسے mainstream جو ہے وہ ہمارا ہو سکتا یہ بڑے بڑے issues جو ہیں ان issues کو ہم اٹھا کے دیکھیں ہندوستان میں ہمیں سب سے زیادہ دس میں سے کس پر دیان 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 چیئے ان کو اصل میں دو بڑے مددوں میں گروپ کر سکتا ہوں ایک تو issue ہے جو کلاوڈ bottom of the pyramid مطلب outreach کی کس طرح سے زیادہ تر آدمیوں کو information technology کا impact پہنچ سکتا ہے اور کس طرح سے plug and play technologies آسکتی ہیں تاکہ آپ کو infrastructure کے اندر invest نہ کر نہ پڑے کمپیوٹر میں invest نہ کر نہ پڑے وغیرے وغیرے تو کچھ ایک تو اور اس کے لیے بہت اہم ہے کہ broadband اور 3G اس کی implementation بہت تیزی سے ہو ان کی cost کم ہو تاکہ quality بھی اچھے ہونی چاہیے جو آج کی definition ہماری broadband کی ہے وہ پہلے 256 کے bps تھی وہ 512 ہوگئے وہ بھی کچھ نہیں ہے جو international definition ہے وہ آپ کی 2 mbps کے اوپر جا رہی ہے تو ہم نے وہ بھی revise پوری کی پوری اس کے اندر کرنی چاہیے جو دوسرا بڑا مدہ ہے وہ ہے collaboration چاہے بڑی databases ہو چاہے co creation ہو چاہے collaboration ہو جو یہ social networks آرہے ہیں جس طرح کی جو large connectivity ہو رہی ہے اور اس کے basis کے اوپر کئی information technology implementations اور directions وہ اس کے اندر create ہوں گے اور again cloud is going to play a very major role in that area also تو یہ دو بڑے challenges ہیں ہمارے سامنے اس وقت اندسٹری کے سامنے اور ان کو address کرنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ ہوتے ہیں تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اس کا جو plug and play آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کے rural انڈیا میں جس کے ہم لگاتار inclusive growth کی بات کرتے ہیں سب سے زیادہ پڑے گا کیونکہ ان کو سب سے زیادہ کمی ہے infrastructure کی اور overhead پاس پیسہ کرچ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ overhead کاٹتا ہے اور transparency بھی لاتا transparency Transparency کے باتے میں آپ سے خیلی آپ tax expert ہیں transparency اگر ہم لے کر آتے ہیں تو اس سے corruption کا بدہ ہمارے ملک میں ہے یہ اس پر بھی ہم کیسے اور زیادہ لگام لگا سکتے ہیں نہیں اگر آپ دیکھیں جہاں جہاں گورنمنٹ نے جن جن sectors میں computerize کی جیسے railways کے اندر جہاں بھی اس طریقے کے income tax جیسے ان کی plans ہیں جیسے جیسے ریفنڈ ہیں جو لوگوں کو ریفنڈ ملتے ہیں اب یہ آپ جیسے ریفنڈ آفیس جانا پڑتا ہے جا چٹھی آتی ہے اب وہ bank account سے department آپ کے bank اپنے computer سے آپ کے bank account کو access کر سکتے state of a deposit آپ کا جو ریفنڈ ہے آپ کے bank میں جمع ہو سکتا ہے اگر اس طریقے کے systems یہ لے کر آئیں گے تو جیسے انہوں نے بات کی اور کسی کرپلا کرپشن ہونے کے جو چانسز ہیں وہ نہیں ہوں گے اور اوبرال economy سٹریم لائن ہوگی we will be acting much faster because آج کی ڈیٹ میں جتنے بھی فروڈ کے جو آ رہے ہیں اگر آپ دیکھے بھی جائے تو فروڈ کی اگر connectivity کے تھرو ہی اس کی فروڈ کے بیس پہ جا سکتے ہیں تو انویسٹیگیشن میں بڑا ہلفل رہے گا اس میں آئے گی اور اس میں ٹرانس پرنسی کی اندر کافی اس کا فرق پڑے گا تو آئی ٹراننگ بھی اس سے بہتر ہو سکتی ہے وہ اس سمیں اچھے ڈیٹا کی ہے کس چیز کا دام کتہ بڑھ گیا ہمیں اس کا ڈیٹا نہیں مالو پڑتا کتنے دیش میں کتنے لوگوں کو کون سی بیماری ہے اس کا دیٹا ہمیں نہیں ملتا تو پلاننگ کے لئے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے جی ہاں لارج ڈیٹا بیس اور اس کے اوپر انالیس پریڈکٹیو موڈلز اگر اس کے اوپر لگائے جائیں جیسے ابھی یہ پیاز کا جو ایشو تھا تو اگر ہم لوگ کی ٹریکنگ سپلائیز کی ہو رہی ہے کہ کہ کتنا آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے دس دن پہلے یہ چیز کا آبھاس ہو جاتا کہ اس طرح پیاز میں ہو گا اور اس لئے آپ پریڈکٹیو موڈلنگ کر کے اور اس طرح پھر پرو ایکٹیو کچھ قدم اٹھائے جا سکتے تھے اس کے لئے آپ کے منڈی کھل دو یہ کر دو اس کے لئے منڈی جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہونی چاہیے اور اس میں جو آواک ہے یا اس کے جو سیلز ہیں اس کے ڈیٹا جو ہیں اگر آپ کو شام کو مل جاتے ہیں تو آپ کو معلوم پڑ جا گا کل صبح کیا ہونے والا بلکل اور اگر اچھا اگر ہونی چاہیے تب ہی اس میں وہ چلے گا اور اس میں میرے خیال میں سرکار تو سب اگرے کام کرنے چاہتے ہیں پی 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 موڈلز ہم اس میں لاسکتے ہیں کیا آپ لگتا ہے کمپنیز جو ہیں ہماری آئی ٹی کمپنیز ان کو بھی پیل کر دی چاہیے ان کا بہت مہت رول رہے گا اس کے اندر اس لئے ہم آج انسینٹیوز کی بات کر رہے ہیں اور آج کے ضائع میں اگر آپ سب سے بڑا مردہ دیکھیں بلیک مونی کا جتنا ہم آپ کو electronically strong رکھیں گے جتنی payments ہیں آپ کے telephone کے bail جو بھی آپ کی ہیں instead of آپ جائیے اور lines میں کھڑے ہوئیے آپ سب payments internet سے کر سکتے ہیں credit cards کا بہت جو بلیک مونی ہے اس پہ تھوڑا سا incentive لوگوں کو نہیں ملے گا رکھنے کے لیے کیونکہ ہر payment اگر آپ electronically روٹ کریں گے تو آپ کی بلیک نہیں ہو تو اس میں بھی یہ سیکٹر بہت بڑا رول پلے کر سکتا اور جتنی IT کمپنیز ان کا بہت رول چاہیے بہار کی جو تیکنولوجی جس میں ہم لیک کر رہے ہیں وہ ہمیں import کرنی پڑے گی تو اس کے گورنمنٹ کو کچھ incentives بھی دینے پڑیں گے اور یہ کمپنیز بہت بڑا رول پلے کر سکتے ہیں جی بلکو ایک بات یہ کہ ایک انڈسٹری میں جو سکل لوگوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بات کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں منیمنٹ کچھ دے میں پھر حاضر ہوتے ہیں منیمنٹ میں آج ہم بات کر رہے ہیں IT سیکٹر کے بارے میں IT سیکٹر جیسا ہم نے بات کی اس بات کی امید ہے سرکار کے بجٹ میں جس طرح سے IT سیکٹر نے مندی سے پار پا لیا ہے لیکن جس طرح سے ایکسپنشن ہمارا ہونا ہے IT سیکٹر کا اس میں جب تک DTC ٹیکس کوڈ لاغو نہیں ہوتا ان کو ٹیکس میں ریایت ملتی ہیں تو زیادہ تیزی سے ہمارا information infrastructure جو ہے وہ دیش میں پھیل سکتا ہے اور telecom infrastructure دیش میں پھیل سکتا ہے اور یہ ایک بڑا مدہ ان کا ہے اس کے ساتھ ہی جو چھوٹے مدے ہیں وہ بھی کافی مہتپور یہاں پر ہیں اور وہ ایک employable skills کا مدہ ہے وہ بہت بڑا مدہ ہے ہمارے institutes اب اچھے institutes بہت سارے ہیں NIIT آپ دیکھ لیجئے App Tech آپ دیکھ لیجئے لیکن پھر بھی ہمیشہ IIT sector میں attrition بہت زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کو لگتا ہے کہ اس سے بھی اچھے لوگ ملتے رہیں گے بہت تیزی سے attrition ابھی بھی problem ہے اور employability اب اسکل سب بھی problem attrition کی problem up down ہوتی رہتی ہے دو سال پہلے جیسے بندی شروع ہوئی تو attrition بلکل کم ہو گیا تھا اب attrition پھر بڑھ گیا ہے کیونکہ لوگ کو opportunities ملتی ہیں تو لوگ اپنا چلے جاتے ہیں اور jobs دیکھ لیتے ہیں جو ایک issue اس کے جو چھاتر train out ہو کے نکلتے ہیں وہ ان کی employability is on the question تو ناسکوم نے study بھی کری تھی انہوں نے کہا کہ جتنے engineers produce ہوتے ہیں اس میں سے کافی significant percentage ہوں ہیں ہم کری نہیں سکتے تو اب بائی دیوئی کچھ finishing schools بھی کھل گیا ہیں انجین جب نکل کے آتے ہیں تو ان کو لے کے اور پھر وہ 6 مہینے کی سال بھر کی سپیشل ٹریننگ دیکھے اور پھر وہ ان کو employable بنایا جا رہا ہے تو جہاں تک skills کا issue ہے وہ تو ایک بہت بڑا گیاب ہے کیونکہ engineers تو آپ کے کچھ ایک جو بھی آپ کی 15 سے 25 کی population ہے اس میں ایک سرٹن پرسنٹیج ہی جائے گا انجینیرنگ وغیرے کے لئے باقی لوگ کو آپ کو skill training دینی پڑے گی آئیٹی ایریا کے اندر بھی کافی ایریا ہیں جیسے بی پی او ریلیٹید ہوئے جیسے آپ کے مینٹیننس ریلیٹید ہوئے موبائل ریپیر ریلیٹید ہوئے تو کافی اس کے اندر آپ کو skills development کرانے کی ضرور اگر اگر 12% ہماری ایکونومی کا ہے تو کم سے کم سے کم آپ کو employment کی opportunities جو ہیں وہ بھی مل سکتی ہیں کہ اتنے لوگ اس میں دوسرے جگہ سے shift ہو سکتے ہیں ایک سوال ہوتھاتے ہیں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ ہم سوپر پاور تو بن گئے لیکن اب ہمارے fund کلیر نہیں تو ہمارے fund کب کلیر ہوں گے کیسے ہوں گے اور کون کرے گا میرا سوال یہ ہے ہم ٹیکس کے کنٹریز کی اگر اگر ایوریج ریٹ ٹیکس کے نکال تو وہ چوبیس پوائنٹ نائن نائن تو اگر آپ نے جیسے کہا کہ آنے والے ٹائم میں ڈی ٹی سی کے اندر پہلے پچیس کی بات ہوئی پھر تیس پہ آ گیا تو اگر ہم ریلیف کو ہٹا رہے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ٹیکس کے ریٹ ہمیں اوور آل گلوبل ریٹ کو دماغ بے رکھتے ہوئے کیونکہ آج باہر سے کوئی invest کرنے آئے گا تو ایک بہت بڑا اہم یہ فیکٹر ہے کیونکہ ٹیکس is also a cost so in a way it is important کہ ہمیں اس کا خرچہ کرتے ہیں آپ کو ویٹی ڈیڈیکشن ڈیٹ سو یا دو سو پرشن ملتی ہے لیکن سرویسی آر اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ سکل لیبر یہاں ہو انڈیا کے اندر آر ای سینٹر کھلیں آئی ٹی میں ہم لو سائٹ کی سرویسی پہ زیادہ فوکس نہ پانچاللو سفٹویر اگر وہ چار ازار میں بجائے تو بھی لوگ پائرسی کرنا بند نہیں کریں گے دیکھیں الگ الگ لیبل کی پائرسی ہے ایک پائرسی کورپریٹ لیبل کے اوپر جو ہوتی ہے اس کے اندر تو بہت فرق آ گیا ہے کمپنیاں جو ہیں وہ لیگل سوفٹویر استعمال کرتی ہے ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس سو ہیں تو ہو سکتا ہے پچاس کے پیٹ پہ لات مار رہے ہوں کیونکہ ultimately کسی بھی ایک سوفٹویر کو ڈیبلپ کرنے کے اندر کافی انویسمنٹ ہوتی اور میں خالی میکرو سوفٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں چھوٹے موٹے سبھی پیکیجز کی بات دلی میں جو لوگ اپنا انٹی وائرس بناتے ہیں وہ بھی تین کمپیوٹر کے لیے ہوتی ہے اور چار کمپیوٹر کے لیے ہوتی ہے اور اس کو آپ پورے دفتر کے لیے یوز کر لیں تو آپ اس کے پیٹ پیٹ مار رہے یہ اس سے آپ دیکھنا پڑے گا اور اس سے گھاٹا آپ کو یہ ultimately خراب سوفٹ ویر سے آپ کو کبھی بھی کریش ہو سکتا ہے آپ کا antivirus اگر آپ use کر رہے تو آپ کا کمپیوٹر اس میں گھر بڑی آ سکتی ہے اس لئے اس میں یہ بات سر اب انہوں نے بات کہ کہ IT سیکٹر will help to reduce corruption as well as it provide transparency تو جتنا IT سیکٹر میں revolution آئے گا اتنا ہی cyber crime بھی بڑھے گا hackers بیٹھے ہیں ٹاٹا کو کیسے save کیا جائے نہیں یہ چیز تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں میں پردیب جی کو کہ technically cyber کی جہا تک یہ جو technical بات ہے اس میں آپ نے وچار دیں گے یہ جو hacking وغیرے یہ ایک چوڑ سپائی کا کھیل وہ ہمیشہ چلتا رہے گا سب سے پہلے ایشو یہ ہے ہم نے پہلے کرپشن کو ایڈریس کرنا ہے اور کرپشن کو کھڑا ہوا ہے اس کو ٹانسپیرنسی سے ہی آپ ہٹا سکتے ہیں اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو ہٹا نیتا یہ ایک بہت بہت ایمپورٹنٹ چیز ہے ریلوی کمپیوٹرائزیشن ہوئی ہے اور اب تو زیادہ سے زیادہ کمپیوٹرائزیشن اس کے اندر ہو رہی ہے تو سارے یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ سب لوگ کو فائدہ اس کے اندر ہوا ہے کی ٹرانسپیرنسی ہے لیکن اس کے اندر بھی کچھ لوگ اس ٹائم سے اس ٹائم کے ہوگا بغیر بغیر تو یہ چیز چلتی رہے گی سسٹمز سیکیور کرنے پڑیں گے ان کے اندر ہم لوگ کو الگ الگ طریقے پروٹیکشنز لگانے پڑیں گے اور لگا بھی رہے جتنے بھی کارپریٹ ہاؤزز ہیں بینکس ہیں فینانشل انسٹیٹوشن ہیں لیکن یہ چیز بکی لیکس ہے تو وہ چلتی رہتی ہے لیکن ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بھی اچھا ہے اس کی وجہ سے ٹرانسپیرنسی آ رہی ہے جیسے ایولوشن ہوگا نینے ایشوز آئیں گے اس کو پھر پلگ کرنا پڑے گا سر آپ نے بہت اچھی بات کہ ہی ہم آئی ٹی کے دوارہ ٹرانسپیرنسی لاسکتے ہیں جیسے آج کل دیکھا جاتا ہے پروپٹی جب بندہ خریدنے جاتا ہے سب سے پہلے یہ ہی نہیں پتہ لگتا ہے یہ پروپٹی نام کس کے ہے یہ زمین کس کے نام ہے پتہ لگتا ہے شاملال جی کے نام ہے نہیں شاملال جی نے اس سن میں سندرلال جی کو بیج دی سندرلال جی نے بینہ جی کو بیج دی تو لوگ کیا کرتے ہیں پٹواریوں کے پاس آتے ہیں اپنی گاڑی کمائی دیتے ہیں کھلاتے ہیں اور کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری زمین بھی بندہ بیج دیتا ہے اگر پروپٹی جیسی چیز کو ہم آئیٹی کی مدد سے انٹرنیٹ پہ بتا دیں گے کہ اس شہر میں یہ یہ جمین اس اس نام پہ ہے اس اس بندوں کے ہیں تو یہ کرپشن کا مطلب زمین سے سمبتی جو عدالتوں میں کیسی سپینڈنگ ہے وہ ختم ہو جائیں گے نئے کیسیز نہیں آ پائیں گے اور اگر ایک دوسری بات یہ بھی رہی کہ ہم بات کریں کہ دبل ٹیکسیشن لگتا ہے یعنی کہ ان کے کہیں یہ فنڈے کلیر نہیں ہے کہ وہ سرویسیز کو پروڈکٹ سے ڈسٹنگویش نہیں کر پائے تو اس سے اچھا ہے نا کہ ہم فلیپ کوٹلر کو بلا کے وہ اپنے نظریہ سے دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ میرے حساب سے تو یہ پروڈکٹ ہے کیونکہ فلانی فلانی جو میری دیفنیشن ہیں اس کے حساب سے پروڈکٹ ہے اس لئے اس کے اوپر ٹیکس لگنا چاہیے سرویسیز بولتا ہے کہ یہ تو سرویسیز ہے میں جلی سے آخری سوال یہاں سے پوچھنا چاہتا جیسا کی آپ لوگ نے بولا کی 2010 میں ایک ریولیوشن آیا آئیٹی سیکٹر میں بس تیل وی کان سے کی کرپشن اس سٹاپ اور اس سے میں بہت سیدھے کرپشن اور جیادہ ہو گیا جو ایکاونٹ ہائکر وہ بڑھ گئے ایکاونٹ کو ہائک کرنے کی پوسیبیلیٹی بڑھ گئی ہے اس لئے کیا حال میں ہم نے نیو سنا کہ سینیر سٹیجن کے ایک سینیر سٹیجن روپیز ہائک ہو گئے تو اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا جو ہیکر ہیں وہ جائیں سویس بینک کے ایک ایک ہائک کریں اور لیس جو سب چھپائے بیٹھے ہوں وہ لاکھے اور سب کے سامنے رکھے نہیں کیونکہ یہ بات دنگی ٹھیک ہے لیکن اس سے یہ ہے میرے خیال میں کی ٹرانسپیرنسی کی وجائے سے اور کنیکٹوویٹی کی وجائے سے آپ کو زیادہ معلوم بھی پڑھتا ہے اگر کرائم ہو رہا ہے پہلے بینکوں میں کرائم ہو جاتا تھا آپ کو معلوم بھی نہیں پڑھتا تھا جنہوں نے جو سارے زمین ہیں فلیٹس ہیں وہ کمپیوٹر ہوں تو آپ کو ترند معلوم پڑھ جائے گا کہ فلانے افسر 36 فلیٹ کری لی ہیں اب تو جب ان کے ریڈ ہوتی تب سی بی آئی کو معلوم پڑھتا کہ یہ فلیٹ بھی ہیں یہ بینک اکاؤنٹ بھی ہے یہ سب ہے لیکن وہ اس سے اس کے فائدہ ہی ہوگا اور کئی سٹیٹس میں لینڈ ریکارڈ جو ہے کمپیوٹر کے اوپر آگئے کسانہ کارناتکہ میں بھومی پروجیک بہت سکسیسفل رہا ہے جی بلکل اور بھی لوگوں کے بہت سارے سوال لیکن سمیہ بہت کم ہے اور آپ جلدی سے آخری سوال پوچھیں میں پوچھنا چاہوں گا جو ٹیکس ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر جو ہمارے امپلوئیز ور کر رہے ہیں وہ ان کے اندر سے کرپشن وہ مین جو ہوتا ہے کرپشن وہیں سٹارٹ ہوتا ہے جو ہاں پہ جو امپلوئیز ہیں وہ ہی کرپٹ ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہمیں ایک سپیشل ٹیم بنانی چاہیے جو ان کے اپلوک اوبر کرے نہیں وہ دیکھئے سارا وہ کمپیوٹرائز ہو جائے گا تو وہ دھاندی جو کرتے ہیں اس فائل میں وہ نہیں پروفیشنل ہیکرز اب شروع ہو گئے ہیں پروفیشنل سٹیڈیز شروع ہو گئے اس کے لئے کہ آپ پروفیشنل ہیکر بن جائیے تو اس کے لئے کیا ہے کہ اس کے لئے بھی کچھ پروسپیکٹرز بننے چاہیے بلکل بڑی بات یہاں پر یہ ہے کہہ سکتے ہیں تو یہ ہے کہ اس بجٹ میں حالانکہ یہ بجٹ سرکار کو ابھی الیکشن کا سامنا نہیں الیکشن بہت دور ہے لیکن اس بجٹ میں خاص دھیان سرکار کو اس سیکٹر پر دینا پڑے اس کی جو باقی سکیمز ہیں جن کو انکلوسیو سکیمز کہتے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن کی ہوں چاہے وہ روزگار کی ہوں اور چاہے وہ ہیلتھ کی ہوں جب تک آئی ٹی سرویسز کی ہیلپ مدد وہ اس میں نہیں لیں گے تب تک سرکار وہ اپنے کام خود نہیں کر پائے گی جس کے لیے وہ بنی ہے اور آئی ٹی سیکٹر کو اس میں مدد دینا میرے خیال میں سرکار کی پرائیٹیز میں ہونا چاہیے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت دنیواد نمسکار دنیواد